محترم عزیزو اور دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں فیل جاتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ کئی طرح کی بذعاتوں کے اندر بلوث ہو جاتے ہیں جیسے شبے میں عراج ہے کونڈے ہیں اور بھی دوسری طرح طرح کی بذعاتیں لوگ رجب المرجب کے مبارک مہینے کے اندر کرتے ہیں اور اپنے عمال کو بگاڑ لیتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم شبے مہاراج کے متعلق بات کریں رجب المرجب کے مہینے کے متعلق صحیح سنت کے ساتھ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو چاند دیکھ کر آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کہ اے اللہ ہمارے لئے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کو پالیں گویا کہ پہلے سے رمضان المبارک کی آمد کا شوق ہوتا تھا یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے اس لئے یہ دعا کرنا سنت ہے اور اگر کسی نے شروع مہینے میں یہ دعا نہ پڑی ہو تو اب یہ دعا پڑھ لیں اس کے علاوہ دوسری جتنی بھی چیزیں اس مبارک مہینے کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو چکی ہے ان کی شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے جیسے ستائیس رجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب مہراج ہے اور اس شب کو بھی اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے اور جو فضیلت شب قدر کی ہے کم و بین شب مہراج کی بھی وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے بلکہ لوگوں میں تو یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ شب مہراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کی بھی خاص خاص طریقے مشہور کر رکھیں کہ اس رات میں اتنی رکعتیں پڑھنے چاہیے اور ہر رکعت میں فلا فلا خاص صورتیں پڑھنے چاہیے خدا جانے کیا کیا تفصیلات اس نماز کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو چکی حالانکہ یہ سب بے اصل اور بے بنیاد بات یہ نہ قرآن میں کہی اس کا ثبوت ملتا ہے نہ حدیث میں کہی اس کا ثبوت ملتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ستائیس رجب کے بارے میں یقینی طور پر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میعراج پر تشریف لے گئے تھے کیونکہ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے بعض روایتوں میں رجب کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے اس لئے پرے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحی معلوم میعراج کی رات تھی جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میعراج پر تشریف لے گئے اس سے آپ خود اندازہ کر لے کہ اگر شب میعراج بھی شب قدر کی طرح کوئی مخصوص رات ہوتی اور اس کے بارے میں کوئی خاص احکام ہوتے جس طرح شب قدر کے بارے میں ہے تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا احتمان کیا جاتا لیکن چونکہ شب میعراج کی تاریخ محفوظ نہیں تو اب یقینی طور سے ستائیس رجب کو شب میعراج قرار دینا درست نہیں اور اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستائیس رجب ہی کو میعراج کیلئے تشریف لے گئے تھے جس میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا اور جس میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام قرب عطا فرمایا اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا اور امت کے لئے نمازوں کا تحفہ بھیجا تو بے شک وہی ایک رات بڑی فضیلت والی تھی کسی مسلمان کو اس کی فضیلت میں کیا شک ہو سکتا ہے لیکن یہ فضیلت ہر سال آنے والی ستائیس رجب کی شب کو حاصل نہیں ہے بلکہ جس رات کو یہ فضیلت حاصل تھی وہ رات چودہ سو سال پہلے گزر چکی پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ محراج سن پانچ نبوی میں پیش آیا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے پانچوے سال یہ شب میراج پیش آئی جس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اٹھارہ سال تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے لیکن ان اٹھارہ سال کے دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب میراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو یا اس کو منانے کا احتمام فرمایا ہو یا اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہے نہ تو آپ کا کوئی ایسا ارشاد ثابت ہے اور نہ آپ کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا احتمام ثابت ہے نہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور نہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اس کی تعقید فرمائے اور نہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اپنے طور پر اس کا احتمام فرمایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سو سال تک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم دنیا میں موجود رہے اس پوری صدی میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا ثابت نہیں ہے جس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ستائیس رجب کو خاص احتمام کر کے منایا ہو لہذا جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور جو آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نہیں کی اس کو دین کا حصہ قرار دینا یا اس کو سنت قرار دینا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا بیداد ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہوں کہ کونسی راز زیادہ فضیلت والی ہے یا کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ مجھے عبادت کا ذوق ہے اگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ عمل نہیں کیا تو میں اس کو کروں گا تو اس کے برابر کوئی احمق نہیں لیکن جہاں تک دین کا تعلق ہے حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تابعین رحمہم اللہ اور تبع تابعین رحمہم اللہ دین کو سب سے زیادہ جاننے والے دین کو خوب سمجھنے والے اور دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والے اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان سے زیادہ دین کو جانتا ہوں یا ان سے زیادہ دین کا ذوق رکھتا ہوں یا ان سے زیادہ عبادت گزار ہوں تو حقیقت میں وہ شخص پاگل ہے وہ دین کی سمجھ نہیں رکھتا لہذا اس رات میں عبادت کے لیے خاص احتمام کرنا بھی داد ہے یوں تو ہر رات میں اللہ تعالی جس عبادت کی توفیق دے دے وہ بہتر ہی بہتر ہیں لہذا آج کی رات بھی جاگ لے کل کی رات بھی جاگ لے اسی طرح پھر ستائیسی رات کو بھی جاگ لے لیکن اس رات میں اور دوسری راتوں میں کوئی فرق اور کوئی نمائی امتیاز نہیں ہونا چاہیے اسی طرح ستائیس رجب کا روزہ ہے بعض لوگ ستائیس رجب کے روزے کو فضیلت والا سمجھتے ہیں جیسے کہ عاشورہ اور عرفے کا روزہ فضیلت والا ہے اسی طرح ستائیس رجب کے روزے کو بھی فضیلت والا روزہ سمجھا جاتا ہے بات یہ ہے کہ ایک یا دو ضعیف روایتیں تو اس کے بارے میں ہے لیکن صحیح سند سے کوئی روایت اس کے بارے میں ثابت نہیں حضرت فاروق آدم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض لوگ ستائیس رجب کو روزہ رکھنے لگے جب حضرت فاروق آدم رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ ستائیس رجب کا خاص احتمام کر کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو چونکہ ان کے یہاں دین سے ذرا ادھر ادھر ہونا ممکن نہیں تھا چلانچہ وہ فوراں گھر سے نکل پڑے اور ایک ایک شخص کو جا کر زبردستی فرماتے کہ تم میرے سامنے کھانا کھاؤ اور اس بات کا ثبوت دو کہ تمہارا روزہ نہیں ہے باقاعدہ احتمام کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا تاکہ لوگوں کو یہ خیال نہ ہو کہ آج کا روزہ زیادہ فضیلت کا ہے بلکہ جیسے اور دنوں میں نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں اسی طرح اس دن کا بھی نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں آپ نے یہ احتمام اس لیے فرمایا تاکہ بدعات کے دروازہ بند ہو اور دین کے اندر اپنی طرف سے زیادتی نہ ہو اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس رات میں جاکر عبادت کر لی اور دن میں روزہ رکھ لیا تو کونسا گناہ کر لی کیا ہم نے چوری کر لی یا شراب پی لی یا ڈاکہ ڈالا ہم نے رات میں عبادت ہی تو کی ہے اور اگر دن میں روزہ رکھ لیا تو کیا خرابی کا کام کیا تو اصل بات یہ ہے کہ دین اللہ تعالی کی اتباہ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کا نام جو چیز قرآن سے ثابت ہو جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ سے ثابت ہو ان چیزوں پر عمل کرنا دین جب اللہ رب العزت نماز پڑھنے کا حکم دے تو نماز پڑھنا دین ہے اور جب اللہ رب العزت نماز پڑھنے سے روک دے تو پھر نماز پڑھنے سے رکنا دین نماز پڑھنے سے رکنا عبادت جیسے زوال کے وقت میں اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کو منع فرمایا اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا کوئی چوری تو نہیں کر رہا کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈال رہا لیکن پھر بھی وہ گناہگار ہوں گا اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کر دیں گے تو اصل دین اتبا کا نام اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس سے ہٹ کر اگر ہم کسی بھی چیز کو اختیار کرتے ہیں بھلے ہی وہ ہمیں کتنی ہی اچھی لگے کتنی ہی ثواب کی چیز لگے لیکن پھر بھی شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوں گا لہذا اب اگر کوئی شخص ستائیس رجب کے روزے کا زیادہ احتمام کرتا ہے تو وہ شخص دین میں اپنی طرف سے زیادتی کر رہا ہے اور دین کو اپنی طرف سے گھڑ رہا ہے لہذا اس نقطہ نظر سے روزہ رکھنا جائز نہیں ہاں البتہ اگر کوئی شخص عام دنوں کی طرح اس میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے اس کی ممانعت نہیں ہے لیکن اس کی زیادہ فضیلت سمجھ کر اس کو سنت سمجھ کر اس کو زیادہ مستحب اور زیادہ عجر و ثواب کا سبب سمجھ کر اس دن روزہ رکھنا یا اس رات میں جاگنا درست نہیں بلکہ بدعات ہے خلاصہ یہ ہے کہ رجب کی دعا کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اس مہینے کے اندر کی جاتی ہیں وہ سب کے سب خلاف سنت ہیں اور بدعات کے اندر شامل ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کو سمجھنے حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ